پاکستان کے سابق بلے باز ایجاز احمد کرکٹ کی دنیا میں منفرد مقام رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بال کے بہترین سٹرائکرز میں سے ایک تھے عام طور پر بلے باز سپنر کی پٹائی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں ایجاز احمد تندو تیز بالنگ کے پرخچے اڑانے میں ماہر تھے ان کی پول چوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی چار ورلڈ کپ کھیلنے والے ایجاز احمد کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی کرکٹ سے جڑے ہوئے ہیں وہ آز کل کہاں اور کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ایجاز احمد اس وقت لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش وزیر ہیں ان کا پوش علاقے میں شاندار گھر ہے جو بلا شبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ایجاز احمد کے اس خوبصورت گھر کے اندر باغیچہ بھی موجود ہے جس میں مسنوعی آپشار بھی بنائی گئی ہے جو رات کے وقت روشنی میں خوبصورت منظر پیش کرتی ہے ایجاز احمد کو کرکٹ سے ریٹائر ہوئے کافی عرصہ بیٹ چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں مالی طور پر کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا نہیں ہے ان کے استعمال میں قیمتی گاڑی ہے بچے میاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انہیں بھرپور مالی آسودگی میسر ہے ایجاز احمد پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مختلف عودوں پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں کبھی انہیں انڈر نائنٹین کا کوش بنا دیا جاتا ہے تو کبھی قومی ٹیم کے اسسٹنٹ اور فیلڈنگ کوش کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں پاکستان گرکٹ بورڈ ایجاز احمد کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں نوجوان نسل کی ٹریننگ پر معمور کرتا ہے ایجاز احمد نہ صرف پی سی بھی بلکہ پی ایس ایل میں لاہور کلندر کے ساتھ بیٹنگ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں حال ہی میں ہونے والے کشمیر پریمیم لیگ میں بھی ایجاز احمد کا باگ سٹیلینز کے ساتھ معاہدہ ہوا اور انہوں نے بطور معاون کوسٹین کو بہترین فارم ملانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا کرکٹ میں ان رہنے کی وجہ سے ایجاز احمد ساتھی کھلاریوں کے نسبت فٹ اور فائن دکھائی دیتے ہیں وہ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھتے ہیں ایکسرسائز اور مناسب ڈائٹ ان کی روٹین کا حصہ ہے چونکہ وہ ٹیموں کے ساتھ بطور کوسٹ کام کرتے ہیں لہٰذا ان کی فٹنس بہتر بنانے کے لیے وہ خود کو بھی فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایجاز احمد کی شخصیت کی حوالے سے بات کریں تو وہ میڈیا میں زیادہ نہیں آتے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ انہیں انٹرویوز اور چینل پر بات کرنے کا وقت نہیں ملتا وہ پرانے طرز کے آدمی ہیں جو ابھی تک سوشل میڈیا کی دنیا میں ساتھی کھلاریوں کی طرح پورے طریقے سے انٹر نہیں ہوئے ان کا نہ ہی کوئی یوٹیوب چینل ہے اور نہ ہی کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی زینت بنتے ہیں ساتھی کھلاریوں کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی اچھے ہیں جب بھی کسی دوست کھلاری سے ملتے ہیں تو مسکراہتوں کا تبادلہ کرتے ہیں کرکٹ کو خیر آباد کہنے کے بعد کئی کرکٹرز نے اپنے کریئر کے حوالے سے پی سی بی اور ساتھی کرکٹرز پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا جس میں ان کی مدد سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا نے بھی خوب کی لیکن اجاز احمد اس حوالے سے کافی منفرد ہیں انہوں نے کبھی کسی کھلاری یا ادارے کے بارے میں کوئی بری بات یا تنقید نہیں کی وہ سب کو ساتھ لے کر اور سب کے ساتھ چلنے کو ترجیح دیتے ہیں ان کی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے سینئر کا احترام اور جونئر کا حوصلہ بڑھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈر نائنٹین کا حصہ بننے والے کرکٹرز ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں چونکہ اجاز احمد خود بھی گراس روٹ لیول سے محنت کرتے ہوئے ٹیم میں شامل ہوئے لہٰذا وہ اسی میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہونہار لڑکوں کو آگے لاتے ہیں جس کی تازہ مثال نوجوان سٹار ہیدر علی ہیں جو اپنی جارحانہ بلے بازی سے متاثر کر چکے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شارٹ سیلیکشن اور ٹیکنیک کو بہتر کرنے میں اجاز احمد نے قلیدی کردار ادا کیا اجاز احمد نے ان پر خوب محنت کی جس کی وجہ سے ہیدر علی کے کھیل میں نکھار پیدا ہوا جس کے باعث وہ لمبی اینکس کھیلنے والے کھلاڑی کے طور پر خود کو منمانے میں کامیاب ہوئے لہٰذا اس نوجوان ٹیلنٹ کو نکھارنے اور اس کو تراشنے میں اجاز احمد کے خدمات قابل تحسین ہیں سیالکورٹ میں پیدا ہونے والے اجاز احمد کو بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا جنون سوار تھا ان کے خاندان میں کوئی بھی کرکٹ میں نہیں آیا تھا اجاز احمد نے گلی محلوں میں کرکٹ کھیلنا شروع کی اور پھر جب وہ سکول پہنچے تو وہاں کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بن گئے جب ان کے والد نے ان کے اندر کرکٹ بننے کا شوق دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کرنے کی بجائے انہیں اپنا شوق پورا کرنے میں بھرپور مدد فراہم کی چونکہ کرکٹ کھیلنے کے لیے فٹنس بہت ضروری ہے اس لیے اجاز احمد کے والد انہیں صبح تین بجے بیدار کرتے اور اپنے گھر سے پانس کلومیٹر دور گراؤن میں جاتے اور دور لگاتے اور پھر وہاں سے سیدھا ملٹری گراؤن پہنچتے اور فٹبال کھیلتے اجاز احمد کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا لیکن وہ فٹبال میں بھی خوب مہارت رکھتے تھے وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میں کرکٹر نہ بنتا تو بہترین فٹبالر ضرور بن جاتا اجاز احمد نے دپارٹمنٹل کرکٹ سے کھیلنا شروع کیا ان کا شروع میں یہی مقصد تھا کہ وہ دپارٹمنٹ کی طرف سے کھیلیں لیکن یہاں پہنچ کر ان کا مقصد تبدیل ہو گیا اور انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرنے کا فیصلہ کر لیا چونکہ اس دور میں گراس روٹ لیول سے اوپر پہنچا جاتا تھا چنانچہ اجاز احمد نے کمر کس لی اور پھر انہوں نے قومی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے تمام تر رکاوچوں کو عبور کیا وہ قائدی آزم ٹرافی، ویلیز کپ، پاکو کپ، انڈر نائنٹین تمام تر ٹورنامنٹس کھیلے اور ایک وقت میں لاہور کے ٹاپ سکورر بھی رہے ان کے رنز اگلتے بلے نے جلد ہی انہیں سیلیکٹرز کی نظروں میں لا کھڑا کر دیا اجاز احمد کو قومی ٹیم میں شامل کرنے والے امران خان تھے ایک دن امران خان گراؤن میں پریکٹس کرنے کے لیے آئے جہاں اجاز احمد بھی موجود تھے چونکہ انہوں نے اجاز احمد کی بیٹنگ دیکھی اور بہت سے لوگوں سے تعریفیں بھی سنی تھی لہٰذا وہ اپنے طور پر اجاز احمد کا ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے انہوں نے گراؤن میں پہنس کر پوچھا کہ اجاز احمد کون ہے جس پر اجاز احمد نے ہاتھ کھڑا کر دیا انہیں دیکھ کر امران خان نے کہا چلو پیڈ کرو اجاز احمد نے امران خان کی بالنگ پر متاثر کن بیٹنگ کی کچھ گینے کروانے کے بعد امران خان نیٹ سے باہر آئے اور انہوں نے اجاز احمد سے کہا کہ تم کتنے بڑے کرکٹر ہو تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے دو دن کے بعد ہمارا کالی آندھی کے ساتھ میچ ہے ان کے خلاڑی قدر میں تو بڑے ہیں لیکن ان کا دل بہت چھوٹا ہے تم نے ان کے سامنے پریشان نہیں ہونا یہ سب کچھ امران خان نے اجاز احمد کے دل سے کالی آندھی کے بالرز کا ڈر ختم کرنے کے لیے کہا اجاز احمد جب ویسٹنڈیز کے خلاف میس کھیلنے کے لیے کریز پر آئے تو انہیں باؤنسرز کا سامنا کرنا پڑا جس پر انہوں نے پل شاٹ ماری لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اس ناکام کوشش کے بعد جیسے ان پر باؤنسرز کی برسات ہو گئی ہو اوور ختم ہونے کے بعد جب وہ ساتھی کھلاڑی کے پاس پہنچے تو انہوں نے اجاز احمد کو بتایا کہ ویسٹنڈیز بالرز پل شاٹ مارنے پر برا محسوس کرتے ہیں اس میچ میں اجاز احمد ساٹھ رنس کے ساتھ کریز پر موجود رہے اور وہ جب بھی پل شاٹ یا پھر ٹانگ نکال کر کھیلنے کی کوشش کرتے تو بال ہوا سے باتیں کرتے ہوئے ان کے موں کے پاس سے گزر جاتی اجاز احمد نے اپنے کریئر میں ساٹھ ٹیسٹ اور دھائی سو ونڈے میچز کھیلے وہ وقار یونس، شوئے ملک، سلیم ملک، شاہد آفریدی، وسیم اکرم اور ان زمانوں الحق کے بعد سب سے زیادہ ونڈے میچز کھیلنے والے کرکٹر ہیں ساٹھ ٹیسٹ میچز میں اجاز احمد نے بارہ نصف اور مکمل سنچریوں کی مدد سے تین ہزار تین سو پندرہ جبکہ ونڈے میں سینتیس نصف اور دس سنچریوں کے ساتھ چھ ہزار پانچ سو چونسٹ رنس سکور کیے اجاز احمد لاہور کذافی سٹیڈیم میں دس سنچریوں سکور کرنے والے دوسرے پاکستانی بلے باز ہیں اجاز احمد پاکستانی ٹیم میں ریڈ کی ہڈی تصور کیے جاتے تھے وہ دو ہزار تک پاکستانی ٹیم کے ساتھ وابستہ رہے تاہم یونس خان کی شمولیت کے بعد انہیں نظر انداز کیے جانے لگا جس کی وجہ سے اجاز احمد دو ہزار تین میں کرکٹ سے ریٹائرڈ ہو گئے بطور کوچ انہوں نے اپنی زندگی کی دوسری اننکس کا آغاز شاندار طریقے سے کیا جس کے باعث وہ کرکٹ کے ہلکوں میں ایکٹیو ہیں اور ان کی زندگی بنا کسی مالی پریشانی کے اچھے انداز میں چل رہی ہے جس کے ساتھ اچھے انداز میں چل رہی ہے